بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام بکر و رحمت اللہ و برکاتہ پاکستانیہ کا نام دوئی اگرہ سہین بڑی خبر بڑا فیصلہ اِنَّاُسْ بَڑی تبدیلی آرون رشید کا تجزیہ کیا کہتا ہے زمینی اقائق کیا ہے میرا ان خبروں کے بارے میں تجزیہ کیا ہے یہ تمام چیزیں اس چینل کے اوپر اور اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ایک یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں نیچے کمر سکر لکھیں پاکستان زندہ باد پاکستان وہ زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ 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 آرون رشید کا تجزیہ کیا ہے آرون رشید کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا کیا شباز شریف زریعاصم پرویز علائم زریعالہ بننے والے ہیں کیا جنگیر خان ترین عمراء خان کے مخالق قیم میں چلے گئے ہیں کیا شباز شریف زریعاصم بنے والے ہیں خواجہ سار رفیق کی چودری برادان سے ملاقات سیاسی نویت کی تھی ملاقات میں تیپا تیپایا جا چکا ہے کہ شباز شریف زریعاصم ہوں گے پرویز علائی اور زریعالہ پنجاب ہوں گے جس پرویز علائی چودری شجاہت کو میں جاتا ہوں وہ شریف خان پر اعتماد نہیں کرتے جب شریف خان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ وعدہ شکل لوگ ہیں تو اگر چودری برادران نے دوبارہ شریف برادران پر اعتماد کیا تو پھر وہ بلکل ویسی ہی غلطی کریں گے جیسے چودری پرویز علائی نے ڈپٹی پرائیم نیسٹر بن کر کی وہ اپنے پرائیم نیسٹر تو ہیں لیکن ان کے پاس اقتراد کوئی نہیں ہے جنگی ترین ہان انتہائی سلجا ہوا اور سمیدار شخص ہے اس کی امراہان سے سلح ہو سکتی ہے یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں جنگی ترین ہان خود کہتے ہیں کہ تلقات میں انیس بیس ہو جاتی ہے انیس ہو گیا ہے بیس بھی ہو سکتا ہے جنگی ترین ہان مترک ہیں لیکن دنیا دار ہے کوئی درویش نہیں راجہ ریاض نے بیان بازی کی کہ جنگی خان ترین نے انہیں فون کر کے بائی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں کچھ اور لوگوں نے بھی جنگی ترین خان سے ازدارے امدردی کیا ہے یہ ہے آرون رشید کا تجزیہ میں آپ کو کچھ ماضی میں لے کر جانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف آرون رشید بلکہ جو سہیر وڑائج ہے وہ کیا کہتے رہے ہیں اور جب سے عمران صاحب کے قومت بنی ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا اب تک یہ چیزیں چاہ رہی ہیں اب ذرا سنیے گا جو سہیر وڑائج ہیں انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اس کالم میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو عمران صاحب کے قومت ہے یہ مارک تک چلی جائے گی سہیر وڑائج نے وہ کالم لکھا اس کے بعد مولانا صاحب امان کا درنا بیچ میں آ گیا اس کے علاوہ صحافیوں میں سے اب حارون رشید ہیں حارون رشید جو کہ عمران صاحب کے بہت قریب ہی ہیں عمران صاحب کو وہ دلی طور پر جاتے ہیں لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیا شہباز شریف وزیراعظم بننے لگے ہیں اور جو پرویز لائی ہیں وہ وزیراعظم بننے والے ہیں یہ اس ٹائم کے اوپر ان کو کیوں یاد آئی آخر یہ ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا پاکستان کیا سیول ملٹری میں کوئی اتنا ہی زیادہ چیزیں ہو گی تھی اور ہو گئی ہیں جو سیول ملٹری ریلیشنشیپ ہے جو یہ تمام سلسلہ ہے اس میں کیا اتنی اطلافات آ چکی ہیں کیا اتنے ہی درارے پڑ چکی ہیں کہ عمران صاحب کو وہ ریپلیس کرنے جا رہے ہیں یا پاکستان میں کوئی مارشلہ کا خطرہ ہے دیکھیں انہی میڈیا چینلز نے یہ خبریں پھلائی تھی اور پھلا رہے ہیں کہ جو بجڑ آنے والا ہے اس بجڑ آنے سے پہلے عمران صاحب گھر چلے جائے گے یہ خبریں میں تو نہیں پھلا رہا میں تو نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ مارشلہ لگانے لگی ہے میں تو نہیں کہہ رہا جس طرح آمد میر کہہ رہے تھے کہ عمران کے جو شیوار شریف ہیں ان کو گیارہ مردمہ پرائیم نیسٹر بننے کی آفر کی ہیں اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ شیوار شریف جو وزیراعظم ہیں وہ بننے جا رہے ہیں اب میں تو نہیں یہ کہہ رہا کہ جو پرویز رائی ہیں وہ وزیراعلا بننے جا رہے ہیں یہ خبریں کور بلا رہا ہے آپ سب کے آنکھوں کے سامنے ہیں میری ان ویڈیوز کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اصل چیز بتانا ہے اور اصلی چیزیں دکھانا ہے یہ تھوڑی سی ڈریٹنگز لینے کے لیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے کرونا آیا ہے کرونا کی وجہ سے عمران ہانسا نے جو اچھا کام کیا ہے اس اچھا کام کرنے کی وجہ سے شیباز شریف جو ہیں وہ ایک دبعہ پیشے چلے گئے ہیں وہ بیک فوڈ کے اوپر آگئے ہیں وہ آ کر فرنٹ فوڈ کے اوپر کھنا چاہتے تھے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کیا یہ میڈیا کو یوز نہیں کیا جا رہا میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عرون رشید ہیں ان کو کوئی لفافہ مل گیا ہے یا کوئی لفافہ صافی ہیں میں ان کے اوپر کوئی ازام نہیں لگا ہوں گا لیکن میڈیا کو یہ یوز کیا جا رہا ہے جنگیر ہانترین کے اوپر کیا چیز ہے اور جنگیر ہانترین کی جو کرپشن ہے اچھا یہ کہتے ہیں کہ جنگیر ہانترین اتنے ہی زیادہ سٹرانگ بندے ہیں کہ عمران ہان صاحب کی جو حکومت ہے وہ گرا سکتے ہیں پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج حکومت گرانے لگی ہے ان آوز بڑی تبدیلی ہے ان آوز بڑی تبدیلی کا اشارہ ہمیں مل چکا ہے اچھا ان کو اشارے ملتے ہیں مبشہ لغمار کو اشارے ملتے ہیں پورے میڈیا کو جو میں سٹریم میڈیا ہے جو آپ کرومنٹ ٹی وی دیکھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں صبح چینل کھولیں شام کے ٹائم چینل کھولیں ایک ہی خبر ملتی ہے کہ عمران صاحب تبدیل ہونے جا رہے ہیں تبدیلی سے لوگ ختم بلکل ہی تنگ آ چکے ہیں اور عمران صاحب آج چینل ہو جائیں گے کل چینل ہو جائیں گے یہ خبریں میں تو نہیں کلاتا میں تو آپ کو ریائلٹیز بتاتا ہوں کہ ریائلٹیز کیا ہیں عمران صاحب سلیٹی تھے یا نہیں تھے یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے ہر ویڈیو میں بتایا اور پھر میں بتا رہا ہوں کہ عمران صاحب اور فوج کے جو اختلافات کی جتنی بھی خبریں ہیں عمران صاحب کی اور فوج کے سیبر ملٹری جو ریلیشنشپ ہیں وہ سٹرونگ ہیں اس سیبر ملٹری ریلیشنشپ کی مسالیں جو ہیں وہ انڈیا میں بیٹھے لوگ دے رہے ہیں ڈاکٹر شہنسود کو اگر آپ سنیں تو آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ ڈاکٹر شہنسود انہوں نے بقادر طور پر اس چیز کو کہا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ وہ وائد حکومت بنی ہے جو کہ امریکہ کے کہنے کی اوپر نہیں بنی اچھا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امرہ ہاتھ سیلیکٹڈ ہیں جو نواز شریف ہوا کرتے تھے جو کوئی اور وزریازم ہوا کرتے تھے وہ امریکہ کے سیلیکٹڈ ہوا کرتے تھے یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ وائد لوگ تھا وہ وائد وزریازم تھے جو کہ سیلیکٹڈ نہیں تھے اچھا یہاں پر جو اس طرح کے انکرز خبریں بلا رہے ہیں سب سے پہلے جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو میں اس چینل پر اور اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان آؤس تفضیلی کی خبریں شروع سے لے کر اینڈ تک چاہیے جو مرضی ٹی وی انکر ہے وہ پھیلا رہا ہے تو وہ آپ سے جھوٹ بور رہا ہے ایسی کوئی خبریں نہیں ہیں اور رہی بات کے جانگیر خان تریم میں آپ سے سوار پوچھانا چاہتا ہوں جو لوگ مجھے گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں جو میری ویڈیو گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی تو گھروں میں دیکھ رہے ہیں بیسے آپ آفیس وغیرہ میں بھی دیکھتے تھے میں آپ سے سوار پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو عمران خان کو ووٹ دیا تھا کیا جنگیر خان تریم کی کہنے کے اوپر کیا تھا کیا جنگیر خان تریم کو دے کر آپ نے عمران خان سب کو ووٹ دیا تھا جنگیر خان تریم ہیں کون صرف وہ انسان ہیں جنہوں نے عمرہ حان صاحب کی سپورٹ کی ان کی ہلپ آؤٹ کی لیکن انہوں نے عمرہ حان صاحب کو ووڈ بینٹ تو نہیں بنوایا ووڈ ڈالنے والے تو آپ تھے اس چیز کو میں مانتا ہوں کہ جنگی خان ترین نے عمرہ حان صاحب کو اچھا مشورہ دیا اور عمرہ حان صاحب نے اچھے بندے چونے جو کہ سیاسی تھے جن کا خاندان سیاسی تھا لیکن یہاں پر میں یہ ہرگز تسلیم نہیں کروں گا کہ عمرہ حان صاحب کی جو تیس سال کی جو ان کی سٹرگل سی ان کے پیچھے جنگی خان ترین تھے اور عمرہ حان صاحب کو لوگوں نے ووڈ نہیں ڈالے لوگوں نے جنگی خان ترین کو ووڈ ڈالے ہیں کیونکہ جنگی خان ترین زیادہ اچھے تھے جنگی خان ترین پاکستان کے قومی روتے اور عمرہ حان صاحب کی کیا حصیت ہے ان سب کے سامنے جنگی خان ترین تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے نیکس پرائم نیسٹر بن جائے اس طرح کی خبریں بھی آج سکتی ہیں تو اس طرح کی خبروں کو آپ نوٹیس نہ کیجئے گا حارون رشید جو ہیں وہ مجھ سے کافی زیادہ سینئر ہے اور میں ان کی عزت کرتا ہوں میں ہر انسان کی عزت کرتا ہوں اور میرے لیے بھی یہ قابل عزت ہے میں ان کے تجزیعے سے ان کے تفسرے سے اختلاف تو کر سکتا ہوں لیکن ان کی کریڈی بیلٹی کے اوپر میں اگلی بھی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ سینئر بھی ہیں مجھ سے عمر میں بھی بہت بڑے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں لیکن ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کے لارچ پارٹ میں برائی مربانی یہ ٹائم کرونا کے اوپر ہے یہاں پر جو جتنے بھی چینلز ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ وہ کرونا کے اوپر فوکس کریں نہ کہ ان چیزوں کے اوپر کے انعوستدیلی ہونے جا رہی ہے جو کہ ایک بے تکی سے بات ہے ایک منگڑت سے بات ہے منگڑت کا نیاں ہے جو کہ شباشلی کے اوپر یہ لوگ آئے دن سنا دیتے ہیں تو ایسا ان ایکرس کو نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو ٹرانا نہیں چاہیے امید کا ازام ویڈیو آپ کو اپسان دیں یہ ویڈیو اپسان دانے صورت میں اگر یہ ویڈیو کسی صورت میں اور کسی اینگل میں اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو ساتھ شیئر کر دیں اللہ حافظ پاکستان دین دابات پاکستان فوت دین دابات کشمیر بنگا پاکستان انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ